پولیس تحفظ مرکز لاری اڈے میں موجود ہو یہاں پر ایک بچہ جو کہ جس کی عمر 18 سال ہے پولیس یہاں تحفظ سینٹر کے نومان صاحب کو ورامد ہوا جی نا رابطہ ہوتا تو تم نے بتانا ہی نہیں تھا کہ میں گھر سے باتا ہوں جی آپ تمہیں کیا لگتے کہ یہاں رہنا بہتر ہے یا واپس جانا بہتر واپس جانا بہتر میں اس لڑکے کو آج سات سے آٹھ کے درمیان جو لاری اڈا کا بسٹ اینڈ ہے وہاں سے تحفظ مرکز لاری اڈا کی ٹیم نے اس کو ریسکیو کی ہے والدہ سے جب کنٹیکٹ کیا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تین چار دن ہو گئے ہیں جو نراز ہو گئے اور اس کے بعد گھر سے بات کر رہے ہیں میں تو آگے بہت پریشان ہوں اس کو تین دن سے ڈھون رہی ہے تو لہٰذا میں آؤں گی تو میں اس کو آپ سے آگے نہ سیکیور اور سیف ہینڈ اوبر کر لوں گی اسلام علیکم ناظرین دیکھو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابے مرزا خوش آمدید کہوں گی اس پروگرام میں ناظرین اس وقت میں پولیس تحفظ مرکز لاری اڈے میں موجود ہوں یہاں پر ایک بچہ جو کہ جس کی عمر 18 سال ہے پولیس یہاں تحفظ سینٹر کے نومان صاحب کو ورامد ہوا اور وہ کہاں سے آیا بچہ اس نے کیا سٹوری بورڈ بتایا اصل میں کیا معاملہ ہے نومان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اس بچے سے بھی جو اس نے سٹوری بتانی اس کے پاس چلتے ہیں اور آج کا یہ کیس ہے کہاں سے وہ بچہ آیا ہے کیا کرنے آیا ہے کچھ بچے جو ہیں بڑے خواب لے کے بڑے شہر میں آتے تو ضرور ہیں لیکن یہاں پر آکے برباد ہو جاتے ہیں تو یہ وہ نیو جنریشن کے لیے بڑا پیغام ہے ہیڈن میسیج ہے تو کینلی یہ پروگرام ضرور دیکھیں گا چلیے میرے ساتھ اس بچے کی جانب چلتے ہیں اور سارا کیس اوپن کرتے ہیں چلیے اسلام علیکم کیا نام ہے رمیز کیا عمر ہے اٹھارہ سال اٹھارہ سال کہاں کے رہنے والے ہیں میں دینے گئے کہاں کے دینہ جلم اچھا تو لاہور کیا کرنے آئے ہیں لاہور کام جننے آیا تھا گھر بھانوں کو پتے ہیں نہیں چوری آیا جی تو اگر ان کو کہہ دیتے ہیں تو وہ کیا آنے نہیں دیکھتے ہیں نہیں پڑھتے ہو جی نہیں کبھی نہیں گئے سکول نہیں ماں باپ زندہ ہے جی ماں زندہ باپ نہیں باپ نہیں والی صاحب کب ہو تو ہے والی صاحب تین سال ہو گئے اچھا کیسے وہ چھے چھے کنسیبل ہیں چھے چھے کنسیبل ہیں پلس مقابل میں مارے گئے ہیں پلس مقابل پلس والے کے بیٹے ہیں جی کتنے بہن بھائیوں پانچ چھے بہن بھائی ہیں ایک بہن پانچ بھائی ہیں اور تمہارا کونسا نمبر ہے میرا تیسرا اور بھائی ہیں بڑے جی ایک بڑا بھائی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ادھر حسلہ باد ہوتا ہے نان کے ادھر پڑتا ہے پڑتا ہے تو تم کیوں نہیں پڑے وہ پڑتا ہے تم کیوں نہیں پڑتا باس میرا دل نہیں سیا شروع سے ہی نہیں پڑتا جی میں شروع سے ہی نہیں پڑا یعنی شروع سے ہی تم اپنے ماں کو تنگ کرتا نہیں تنگ نہیں کرتا باس پڑا ہی نہیں ہے باس اور بہن بھائی پڑتے ہیں جی سب پڑتے ہیں تو پھر والد صاحب بھی نہیں ہے باقی بہن بھائی بھی پڑھتے ہیں صرف تم نہیں پڑھتے تو کیا سورس آف انکم کیا ہے کس طرح کھانا پینا کرتے ہو کس طرح گزر بسر کرتے ہو میرے دل ہے میں کام چیخوں والدہ کس طرح تم لوگوں کی پروریش کر رہی ہے کس طرح کمانے کا ذریعہ کی ہے والد صاحب تو ہیں بڑا بھائی ساتھ کام ہی کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں فیکٹری میں ہوتا ہے لوگر تاگے والی فیکٹری میں تو کرائے کا مکام تو ماں کو تم نے اعتماد میں نہیں لیا کہ میں آمی کچھ آپ کے لئے کرنا چاہتا ہوں کچھ بننا چاہتا ہوں میں شہر سے باہر جاتا ہوں محنت مزدوری کروں گا میں جانا چاہتا ہوں ان کو بتاتا وہ آنے نہیں دیتے اس وجہ سے کیونکہ وہ پیار کرتے ہیں بلکل اور وہ نہیں چاہتی کہ میری کم عمری میں میرا بیٹا جو ہے میری جو بچے کی کھیلنے کودنے کی یا پڑھنے کی عمر ہے تو اس عمر میں مزدوری ہر ماں باپ ہوتا ہے نا بچوں کے لئے سائشے کٹھی کرتے ہیں بچوں کے لئے بہتر سوچتے ہیں تو ان کو اگر آپ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایک اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں پر میں نے سوچا میں خود کام کروں تو وہ اپنی ماں کو کما کے لوں ماں کی بہتری کے لئے جی ماں کا احساس کرتے ہیں بلکل یہ کہاں سے احساس ہے کہ ماں کو بتایا نہیں اور یہاں آگئے ہو یہ سوچے کہ ماں کا کیا حال ہو نہیں نہیں بتا نہیں بتا اور آپ تا نمبر ہے جی فون کی ہے ابھی فون کی ہے تو پولیس والوں نے آپ کو کہاں سے پکڑا کیا کر رہے ہیں آج میں کام کام ملے نہیں ہے پھر میں گار جا رہا تھا کیا کام آتے ہیں کیا ڈونڈ رہے تھے تمہیں کیا آتے ہیں کیا سکل ہے تمہارے میں مورسیکلوں کا کام کر لیتا ہوں کر لیتے ہو سیکھے تمہیں جی کتنا عرصہ مورسیکلوں والی دکان پر چھے سال چھے سال سب کچھ کر لیتے ہو جی یعنی کہ فٹنگ وغیرہ انجن کا سارا کام بلکل تو وہاں کر لیتے بیٹا اپنی ماں کے سامنے تو رہتے ہیں بس میرا دل تھا لہور آگے کام کروں شوق تھا لاہور میں رہنے کا جی کب آئے ہو یہاں پہ لاہور آئے ہوئے کتنے دن میں کال آئے ہو کال آئے ہو کال آئے ہو کال سے آپ تک مہا سے کوئی راپ نہیں نہیں اب ہوئے اچھا تو کال سے آپ تک کتنے لوگوں سے ملے ہو کسی نے تمہیں سیگریٹ کا تو نہیں کہا کہ یہ سیگریٹ پی لو یا کچھ کیسے کیسے لوگوں نے تمہاری ملاقات میری کسی سے نہیں ہوئی اچھا پولیس والوں نے کہاں سے پکڑا تمہیں بس ٹاپ سے کیا کر رہے تھا گھر جا رہا تھا گھر کونسا اپنے گھر جا رہا تھا کام نہیں ملا پھر میں گھر جا رہا تھا اچھا انہوں نے بولا تو کی طرف جا رہا گھر سے بھاگا میں نے بولا نہیں پھر ہی جل لے ہیں پھر کال کے وہ بولے ہیں گھر سے بھاگا گئے ہیں اچھا اگر نہ رابطہ ہوتا تو تم نے بتانا ہی نہیں تھا کہ میں گھر سے بھاگا ہوں جی ہے نا ویسے کیا ارادہ کیا تھا میں یہاں جاؤں گا کام نہ ملتا تو پھر کیا ہوتا گھر لگا جاتا واپس واپس کس موہ سے جانتا پانٹی لگتی مارتی بڑا بھائی مارتا جی آپ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں رہنا بہتر ہے یا واپس جانا بہتر واپس جانا بہتر ہے کیوں کام نہیں ملا اس وجہ سے یا دنیا کے حالات دیکھ دنیا کے حالات دیکھ کیا دیکھے ہیں کسی نے نشے کی آفر کر آئی ہے کسی نے سگریٹ دی چھوٹے چھوٹے کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو منشیات فروشی پہ لگا دیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے پہ لگا دیں پکڑ کے لے کے جاتے ہیں ان کے عذابیں گردے نکال لیں اور جو گھر جیسا سکون ہے جو گھر جیسا اب اس طرح باہر ہے جو ماں پیار کرتی ہے وہ دنیا تو نہیں کرتی تو ماں احساس کرتی ہے اپنے جیسے ان لڑکوں کو جو ایک رات میں امیر ہونا چاہتے ہیں جو گھروں سے بھاگ آتے ہیں جی بڑے شہر جائیں گے محنت کریں گے اچھا کمائیں گے یہاں پہ آ کے وہ برباد ہو جاتے ہیں بجائے جو ہوتا ہے اس سے بھی وہ جاتے ہیں جو تھوڑی بہت ان کی تربیہ تو ہی بھی ہوتی ہے اس سے بھی وہ جاتے ہیں تو ان کے لیے کیا پیغام دوں کچھ نہیں میں بولوں گا یہ دشت ماشیل باتیں اپنے ماں پر وہ کھاہر رکھیں اور گھار ہی رہے جی گھار ہی آپ جو فیصلہ کرتے ہیں ان پہ اُدھریں وہ بہتر کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں جتنا آپ کی عمر نہیں ہے ان کی زندگی کا تجربہ تجربہ ہوتا ہے بالکل جی ناظرین اس نے اٹھارہ سالہ یہ لڑکا جو کہ کچھ بننے آیا تھا کچھ کمانے آیا تھا بقول اس کے اب اس حوالے سے جو انویسٹیکیشن ہوئی ہے کہ آیا یہ سچ کہہ رہے یا جھوٹ کہہ رہے نومان صاحب سے پوچھتے ہیں بچہ کہاں سے ملا اور کیا کہہ کہ ملا اس کے والدین سے رابطہ والد صاحب کی تو ڈیت ہو چکی ہے والدہ سے ان کا رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے ہم نومان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اس وقت میرے رائٹ ہینڈ پہ بابر صاحب جو ہیں وہ ڈیٹا جو ہیں انٹری کر رہے ہیں اسی طرح یہ سارا سسٹم میں ڈیٹا انٹری ہوتی ہے جو بچہ ملتے ہیں ان کے پاس ٹوٹلی ڈیٹا ہوگا اور اس میں انٹری ہوگی کس ڈیٹ میں کون سا بچہ کہاں سے ملا ہے پھر جو جب ہینڈ اوور کیا جاتا ہے وہ سارا ڈیٹا انٹرنگ ہوتی ہے یہ دیکھ لیں کہ اس وقت یہ اپنے کام میں مصروف ہیں میں نے کہا کیمرامین صاحب جو ہیں ان کو بھی دیکھے کہ کس طرح یہ دن رات جو ہے کام کرتے ہیں باقی نومان صاحب سے ہم پوچھتے ہیں اس بچے کی کیس ہسٹری چلی ہے میرے ساتھ اسلام علیکم کیسے ہیں نومان صاحب الحمدللہ فائن میں اچھا نومان صاحب یہ بچہ آیا ہے دینے سے جہلم سے جو آگے ہے کافی لاہور سے ڈسٹنس ہے اس کا بچہ اٹھارہ سال ہے کچھ کام کرنے کے لیے آیا ہے بقول اس کے کہ کچھ بننے آئے ہوں والد صاحب ہے نہیں ماں کا سپنا پورا کرنے یا ماں کا احساس کر کے آئے ہوں جو اس نے سٹوری بورڈ بتایا ہے اصل میں انویسٹیکیشن کیا کہتی ہے کیا کہیں گے میم اس لڑکے کو آج سات سے آٹھ کے درمیان جو لاری ایڈا کا بس ٹینڈ ہے وہاں سے تحفظ مرکز لاری ایڈا کی ٹیم نے اس کو ریسکیو ہی ہے ریسکیو کرنے کے بعد اسے آفس لے گئے ہیں آفس لانے کے بعد اسے پھر ویریفیکیشن کی ہے ویریفیکیشن کے دوران جو ہے وہ کونٹیکٹ نمبر لیے گئے ہیں پھر اس کے بعد اس کے جو ریلیٹیوز ہیں ان سے کونٹیکٹ کیا گیا تو اس کے بعد اس کی والدہ کا نمبر ملے والدہ صاحب کے اس نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں والدہ سے کونٹیکٹ کیا تو والدہ سے جب کونٹیکٹ کیا انہوں نے بتایا کہ یہ تین چار دن ہو گئے ہیں جو نراز ہو گئے اور اس کے بعد گھر سے باگ کر آیا تو لہٰذا انہوں نے آگی یہ بھی کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور اس کو دون رہی ہوں تین دن سے لیکن یہ مجھے کہیں ملہ نہیں تو لہٰذا آپ نے اس کو جو اپنی کسٹڈی میں رکھنا ہے اور میں آ رہی ہوں اب میں آ کے آپ سے جو انا اس کو ہینڈ آور کر لوں گی تو آپ کے جیسے اس سے کچھ پوچھا انویسٹیکیشن کے حساب سے کیا اس بچے وجہ کیا ہوئی گھر سے بھاگنے کی بعض لوگ کہتے ہیں جی ماں نے ڈانٹا یا باپ نے مارا اس وجہ سے ہوا یا پھر کچھ ہوتے ہیں کہ غلط سوسائٹی میں کچھ دوست اہباب بیکا دیتے ہیں چلو جی ہم اور شہر جاتے ہیں بڑے شہر میں گھومیں گے پھریں گے وہاں پر انجوائے کریں گے یا کوئی کام کے سلسلے میں یہ جیسے جو اس نے سٹوری بورڈ بتایا یہ صحیح ہے آپ کی کیا انویسٹیکیشن میں ہم اس سے جب پوچھا گیا تو اس کی والدہ سے جب سائرہ آبامنا پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کہ اس کو دو سے تین بار کام پر ڈالا گیا ہے لیکن یہ ناکام کرتا ہے اور ادھر سے بھی بھاگ کر آجاتا ہے تو لہٰذا اس کے بعد یہ ڈیلی بیسس پہ مجھ سے لڑائی جگڑا بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ بتمیسی وغیرہ بھی کرتا ہے تو لہٰذا اب اس کو آپ ہینڈ اوبر کر لیں میں تو آگے بہت پریشان ہوں اس کو تین تین سے ڈون رہی تو لہٰذا میں آؤں گی تو میں اس کو آپ سے آگے نا سیکیور انڈ سیف ہینڈ اوبر کر لوں گی بہت شکریہ نمان صاحب سپیشلی آپ کا کہ آپ اتنی افرٹ کرتے ہیں اور بہت سارے بچوں کی بچیوں کی زندگی جو ہیں وہ آپ محفوظ کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے ہاتھ ہینڈ اوبر جب کیا جاتا ہے یہ بھی یقیناً مطمئن ہوتے ہوں گے کہ ایک گھر جو ہے ایک گھر کا فرد اپنی زندگی ختم یا یہ جو تباہی کی طرف جاتے ہیں جو نوجوان رسل ہے یہ نشوں پہ جاتی ہے یا پھر کچھ اور بہکاوہ میں جاتی ہے اس سے بہت جاتی ہے انسان کہتے ہیں چھوٹی سی بھی نیکی ہے جس دن کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس میں اس کو بڑا مطمئن ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کے لئے ہم یہی کہیں گے بڑی اچھے آپ کے کومنٹ بھی آ رہے ہیں کہ اچھا کام ہے اور آئی جی صاحب کا ایک اچھا اقدام ہے باقی ہم دعا گو ہیں کہ اسی طرح یہ اقدام کرتے رہیں اسی طرح لوگوں کے بچوں کی زندگیوں کو محفوظ کریں آپ بھی اس معاشرے میں ہیں آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں آپ دیکھیں اپنے اردگرد تو ہمارے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کریں چینل کے نمبر پر اگر آپ کے اردگرد کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اس حوالے سے یہ جو تحافظ مرکز ہے اس کی ایفٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا حاضر ہوں گے نئے پروگرام میں فی امانیلا